اسلام علیکم جی آبد ایگری کلچر میں آپ دوستوں کو خوش آمدیت کہتے ہیں مارکیٹ میں گندم کے حوالے سے نئی جو خبریں ہیں وہ بھی اس وقت کافی زیادہ گردش کر رہی ہیں آج ان کی بھی جو ڈیٹیل ہے وہ آج آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں گے اس کے ساتھ ساتھ سال دوزار چوبیس میں گندم کی قیمت کیا ہے اور کسانوں سے کس ریٹ پر خیدی جائے گی تمام ترجی تفصیل ہے وہ آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اس وقت مارکیٹ کے اندر جو خبریں گردش کر رہی ہیں دوستوں وہ پینتیس سو روپے اپی مند کے حساب سے بھی گردش کر رہی ہیں بتیس سو پچاس روپے کے حساب سے بھی گردش کر رہی ہیں اسی طرح چارزار ایک سو روپے کے اندر بھی گردش کر رہی ہیں دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو وزیراعظم کی جانب سے جو ہے وہ گندم کی جو نئی پرائس ہے اس حوالے سے بھی جو ہے وہ اس وقت اجلاس کو طلب کر لیا گیا ہے اور یہ جو تمام تر جو خبریں ہیں جو کہ بتیس سو پچاس روپے کے حساب سے ہیں یا پینتیس روپے کے حساب سے ہیں یہ اس وقت فیک بھی ہے چونکہ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی بھی نوٹیفکیشن جاری نہیں کیا گیا نگران وفاقی حکومت کی جانب سے جو ریٹ سال دوزار چوبیس فیمان کا جو ریٹ تھا وہ چارزار روپے مقرر کیا گیا تھا لیکن چونکہ اس کا بھی نوٹیفکیشن نہیں جاری کیا گیا اور سندھ کے اندر جو ہے وہ تقریباً دو حصے اس کی جو کٹائی ہو چکی ہے جبکہ ایک حصہ جو ہے وہ باقی ہے اسی کے ساتھ ساتھ منیوں کے اندر بھی گندوں آ رہی ہے لیکن قیمتیں جو ہے وہ گورنمنٹ کی مقرر کردہ قیمتوں کے مطابق بھی نہیں لگ رہی ہیں اگر منیوں کے میں ریٹس کے حوالے سے بھی بات کروں تو بھی اس کی جو قیمت ہے وہ دوستو تین ہزار تین سو سے تین ہزار پانچ سو چھ سو روپے تک اس کی قیمتیں لگ رہی ہیں جبکہ گورنمنٹ ٹریڈ کی بات کی جائے تو چارزار روپےہ وفاقی حکومت کی جانب سے مقرر کیا گیا تھا اور جیسے ہی جو ہے وہ نہیں جو حکومت آئی ہے جیسے کہ نون لیگ نے جو ہے وہ اپنا اقتدار سنبھالا ہے اس کے بعد انہوں نے گندوں کے حوالے سے بھی کسی بھی قسم کا کوئی اعلان نہیں کیا پنجاب کے اندر کوئی اعلان نہیں کیا گیا اسی طرح جو ہے وہ دوسرے صبح جتنی بھی ان کے اندر اعلان نہیں کیا گیا جبکہ سندھ کی جانب سے جو ہے وہ چارزار روپےہ کے حوالے سے جو ہے وہ خبریں سامنے آئی تھی لیکن وہاں پہ بھی جو ہے وہ جو سندھ حکومت کی جانب سے فیمان چالیس کے جو کا جو ریٹ چارزار روپےہ مقرر کیا گیا تھا اسی صاحب سے کسانوں سے گندوں نہیں کری دی گئی باقی ابھی تک جو ہے وہ جتنی بھی خبریں ہیں جس طرح کہ 3250 روپے 35 روپےہ ہے یا دوسرے جتنے بھی ریٹس ہیں اس کے اندر جو ہے وہ کوئی صداقت سامنے نہیں آئی اور نہ ہی جو ہے وہ منڈیوں کے اندر جو کورمنٹ کے مقرر کردہ ریٹ ہے ان کے اوپر گندوں جو ہے وہ فروخت ہو رہی ہے تو میری حکومت وقت سے بھی اپیل ہے کہ چونکہ سندھ جو ہے وہ مکمل طور پر انہوں نے اپنی کٹائی کر لی ہے اور گندوں بھی جو ہے منڈیوں کے اندر آ رہی ہے لیکن کسانوں سے خریدی بھی نہیں جاری اور ریٹ بھی جو ہے وہ 3300 روپے تک اس کی قیمت لگ رہی ہے اب جو ہے وہ تقریباً پنجاب کے اندر بھی گندوں کی جو کٹائی ہے وہ شروع ہونے والی ہے اور اگر ریٹ اس کا مقرر نہ کیا گیا ہے اس کا اعلان نہ کیا گیا ہے نوٹیفکیشن نہ جاری کیا گیا تو پنجاب کے اندر اس سے بھی برا حال ہونے والا ہے چونکہ پنجاب کے اندر کافی زیادہ گندوں کی جو کائشت ہوئے وہ کی جاتی ہے اور اگر ریٹ گورنمنٹ کی جانب سے مقرر نہ کیا گیا گورنمنٹ جو ہے وہ اگر گندوں نہ خریدے گی تو کافی زیادہ ہمارے جو کسان ہیں ان کو سال دوزار چوبیس کے اندر گندوں کے حوالے سے جو ہے وہ کافی زیادہ لاؤس کا سامنا کرنا پڑے گا اور گندوں جو ہے وہ رولنے کا کافی زیادہ جو ہے وہ اس وقت خدشہ بھی نظر آ رہا ہے تو اس وقت جو ہے وہ کسانوں کی گندوں بھی پک چکی ہے اور میری حکومت وقت سے اپیل ہے کہ جلد جلد جو ہے اس کے اوپر اعلان کیا جائے اور اس کے اوپر جو ہے وہ بتا دیا جائے کہ پنجاب کے اندر کیا اس کا ریٹ ہوگا اور گندوں جو ہے وہ کتنی ہماری جو حکومت ہے وہ خریدے گی تو انشاءاللہ جیسے ہی جو کوئی نئی اپ ڈیٹ آئیتی ہے آپ دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے اپنا بہت سرہ خیار رکھئے گا اللہ آپ دیس بہت سرہ خیار رکھئے گا